ہم کوئی لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں ابجیکٹیوز ہے الیکشن اور جون میں الیکشن اس ابجیکٹیوز پہ ہم نے پہنچنا ہے اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کر دیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی اسلام آباد میں بیٹھ جاتا تو خون خرابے کا خدشہ تھا چھے دن میں الیکشن کی تاریخ نہ دی تو پھر نکلیں گے چرمن پی ٹی آئی امیران خان کے پشاور میں پریس کانفرنس کہا اگلی بار احتجاج کے لیے تیار ہو کر آئیں گے کوئی غلط تہمی میں نہ رہے موجودہ حکومت کسی صورت تسلیم نہیں جون تک الیکشن کا اعلان ہوا تو ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے مذاکرات کے لیے دروازہ کھلا ہے وزرعظم شہباز شریف آج راکھ آٹھ بجے قوم سے خطاب کریں گے اہم امور پر اتحادی حکومت کے پالیسی فیسکو کا اعلان کیا جائے گا پیٹرول مہنگا کرنے کا آئی ایم ایف سے معایدہ امران خان نے کیا تھا پیٹرولی مصنوعات پر سبسٹی کو آگ کے وزیر خزانہ نے مسترد کیا تھا وزیر اطلاق مریم اورنزیب کے پریس کانفرنس کہاں امران خان کی نا اہلی اور نلائکی کا نتیجہ عوام بھکت رہی ہیں جو جلسہ نہیں کر سکا وہ لون مارش کیا کرے گا پیٹرول پر جون تک ایک سو بیس ارب کی سبسٹی دی گئی ایک سو بیس ارب روپے قومی خزانے میں کہیں موجود نہیں تھے وزیر مملکت برائے پیٹرول یہ مصدق ملک کی گفتگو کہاں سابقہ حکومت سات سو بیس ارب روپے کی سبسٹی دے کر چلی گئی امران خان نے ملک کو دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی نیب اب کسی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اسے گنگا بہرہ ادارہ بنا دیا گیا ہے امی جماعت اسلامی صلاج الحق کی گفتگو کہاں موجودہ حکومت نے پہلی چھوڑی نیب پر چلائی اب نیب کا بجوت ختم ہو گیا کیل ایکوٹ نے بجلی چار روپے ترہاسی پیسے مہنگی کر دی نیپلا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا فیصلہ مارچ کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا پیٹرولی مصدقات کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز نے ایک رائے بڑھا دیئے مہنگائی کے خلاف لاہر میں رکشن ڈرائیور سرکوں پر آ گئے